اسلام علیکم و رحمت اللہ جی آج کی بہت بڑی اور بہت خوشی کی خبر یہ ہے کہ پاکستان نے جو تین مئی کو ایک آئی کیوب کمر نامی سیٹلائٹ چاند کے مدار میں پھیجا تھا وہ بہت سکسیسفولی آٹھ مئی کو وہاں پہ لینڈ ہوا اور وہ چاند کی گرد گلدشو اس نے سٹارٹ کر دی ہے تقریباً بارہ گھنٹوں میں وہ چاند کی گرد ایک چکر مکمل کرتا ہے یعنی ایک دن چوبیس گھنٹوں میں وہ دو چکر مکمل کرے گا آج کی تازہ اور بہت خوش آئند خبر یہ ہے کہ اس کے اندر جو لگے ہوئے کیمراز تھے ان کی مدد سے اس سیٹلائٹ کے اندر لگے ہوئے کیمراز کی مدد سے چاند اور سورج کی پکچرز چین کے جو سپیس سینٹر ہے اس کو محصول ہوئی ہیں اور چین وہاں پہ آج ایک تقریب بھی ہوئی جہاں پہ پاکستان کے سفیر کے حوالے وہ پکچرز کی گئی ہیں اگرچہ بعض لوگ اسے بہت تنقید کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور پارٹیکلی ہمارے پروسی ملک انڈیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی جاتی ہے اور وہ یہ تنقید ہے کہ دیکھیں یہ تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے اس سے زیادہ تو اس طرح کے پروجیکٹ بیسیکلی انڈیا کے سکولوں میں بھی بنایا جاتے ہیں اب میں اسے دو طرح سے دیکھتا ہوں ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے مطلب اس طرح کے پروجیکٹ سکولوں میں نہیں بنایا جاتے یہ انڈیا والے بھی جانتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ٹیکنالوجی ہے اس کی جو ٹرانسور ہے یا اس کی اوپر اگر کمانڈ ہے یہ سٹیپ وائز ہوتی ہے تو یہ ہمیں اس بات کا اطراف موجود ہے کہ پاکستان کی سپیس ٹیکنالوجی میں جو یہ پیش رفت ہے یہ شاید دیگر ممالک سے بہت پیچھے ہے لیکن اس کا سفر کا آغاز تو ہوا ہے یعنی اگر منزل یہاں پہ ہے تو یہاں سے اگر اس نے ایک قدم بھی آگے بڑھایا ہے اس ڈائریکشن میں تو یہ ایک قدم پہلا قدم بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہ اہم ہوتا ہے تو اس حوالے سے یہ بہت خوشی کی خبر ہے اور اس کے حوالے سے مزید یہ ہے کہ یہ کچھ انفرمیشن کچھ ڈیٹا پاکستان کو ملے گا اس سیٹلائٹ کی مدد سے اور یہ بات انڈسٹوڈ ہے کہ یہ ڈیٹا کوئی اتنا ویلیبل نہیں ہوگا دنیا بہت آگے جا چکی ہے لیکن پاکستان کے لئے ظاہر ہے یہ ایسا ڈیٹا ہوتا ہے جو ڈیپ سپیس میں کوئی ملک آپ کو ویسے ہاتھ میں نہیں پکڑا دیتا آپ کو اپنی اگر کوئی ٹیکنالوجی بلٹ کرنی ہے آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے یہ ایک پہلا قدم میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا ہے بہت خوشائند ہے خوشی کی خبر ہے اس میں اگرچہ یہ چائنہ کے سپیس لانچر سے بھیجا گیا ہے آئی ہوپ سو کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ ایک دن وہ بھی آئے گا جب پاکستان انڈیپینڈنٹلی اپنا بھیجے گا سیٹلائٹ اور اس میں دیکھیں یہ سپارکو آئی ایس ٹی اور چائنہ کی مدد سے بھیجے گیا تو سپارکو جو کہ پاکستان کے اپر سپیس کے حوالے سے ایک ایجنسی ہے اس کے لئے بھی یہ مبارک بات انہیں پیش کرتے ہیں بہت خوشی کا موقع ہے بلکہ یہ پورے پاکستانی قوم کے لئے خوشی کا موقع ہے اور اس طرح کی چھوٹی چھوٹی خوشیاں منانے میں کوئی کبات نہیں ہے کوئی برائی نہیں ہے میں تو بھائی سچی بات پوچھیں اس حوالے سے خوش ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ یہ ایک نئی ڈیبیٹ پورے ملک میں شروع ہوئی ہے یہاں کی محققین اور پارٹیکلرلی سٹورنٹس کے اندر ایک پازٹیو انرجی آئی ہے جو کہ ہمیشہ ہم اس پر تنقید کرتے رہتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا کوئی خاص نہیں ہو رہے تو اس حوالے سے اگر یہ والا جو کوشش تھی جتنی کوشش تھی اتنی ریزرٹس اگر ہمیں مل رہے ہیں تو ظاہر ہے یہ ہماری کامیابی ہے اور اگلا قدم ظاہر ہے اس سے آگے ہوگا تو یہ تھا ہمارا اس حوالے سے خوشی کی خبر تھی تو میں نے کہا چلیں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں